موسیقی 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 کیس آیا تھا افتخار چودری صاحب کا میں نے خود بیٹھ کے یہاں سے شوز کی ہے کہ افتخار چودری صاحب کی یہ پرائم ذمہ داری تھی کہ اگر ان کے ایڈریس کے اوپر یا ان کے آس پاس یہ ساری خبریں گردش کرنے تھی کہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں موینہ طور پر ملک ریاض یا کسی کے ساتھ بھی اور ان کا نام یوز کرتے ہیں چاہے ان کو پتا بھی نہ ہو افتخار چودری صاحب کسی کیس میں ان کو ایک پرسنٹ کی بھی نہ دیتے ہو لیوریچ اپنے بیٹے کو لیکن ان کا نام یوز کرنا بھی افتخار چودری صاحب کی ذمہ داری ہے کہ ان کی پوسٹ بہت بڑی ہے جنرل کیانی صاحب کے اوپر یہ سوال ضرور اٹھ رہا ہے کہ یہ ان کی پرائم ذمہ داری ہے کہ ان کو پتا چلنا چاہیے ان کو پتا چلنا چاہیے تھا کہ وہ ساری خبریں گردش کرتے ہیں مجھے خود جب بھی ہم ڈی ایچ اے کے لوگوں سے ملتے تھے تو وہ کاملان کیانی کے مطلق تو جو خبریں سننے کو ملتے ہیں چاہے ہنڈر پرسنٹ اب آئے ہوں لیکن اتنے بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا کا بھائی اور جنرل کیانی جو ہے ان کا پروفیشنل کیانی رہا ہے ان کو خود اس کو انویسیگیٹ کرنا تھا یہ لوگوں کی رہا ہے یہ ان کو کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں کیا لیکن انہی ہاو ہم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر ہم نے کی ہے لیکن اس کے ساتھ آج کس پروگرام میں اس پہ بات کریں گے ہماری صاحب موجود ہے عمران اسمائل صاحب موجود ہے ہماری کوئش ہے ہم سے کمٹ کی ہے بگیڑی امجد کیانی ریٹائر جو ہیں جو کامران کیانی کے بھائی ہیں انہوں نے بھی کامران کیانی صاحب جو ہے وہ اس وقت ملک سے باہر ہے کھا جاتا ہے دبائی میں ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں ان کے پاس موبیلہ طور پر لوگ کہتے ہیں اسٹریلیا کی نیشریٹی وہاں پر ہے جہاں کہیں بھی ہیں ان کو چاہیے لوگوں کا مطالبہ یہاں پہ آکے نہ صرف اپنا نام کلیر کریں ان کے بھائی کا نام اس کے ساتھ لگ رہا ہے اس کو بھی کلیر کریں نیپ کے لیے بہت بہت سوال ہے کہ کہا نیپ جو ہے اس لیول کے کیس میں کامران کیانی کو لاسکے گی تفتیش کے دائرے میں یا نہیں لاسکے گی کہ سیاستدان تو ہوتی رہتے ہیں جہاں ہمارا ایس تیسی ہو جاتی ہے اتنا ہیپروفائل کیس کو لاسکے گی ہے نہیں شمیلہ فاروقی صاحب موجود ہے مسندق ملک صاحب موجود ہے پی ایم ایل این گورنمنٹ سے حیرون رشی صاحب ہم برگری امجد کیانی صاحب کا انظار کرنا اور کمیٹ کی اپنا پارٹی ویو دینے کے لیے سر آپ کا اس پر کیا ٹیک ہے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو خود انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا جب ان کے بھائی کے متعلقے ساری خبریں اٹھ رہی تھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ان کا کام نہیں تھا دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ کمپیریزن غلط ہے میرے خیال میں جو آپ نے کیا ہے افتخار چودری کو ارسلان افتخار کا اور ان کا ارسلان افتخار پہ ایک بات اسٹیبلش ہو گئی تھی جو ڈاکٹر شایب سیڈل کمیشن کی رپورٹ ہے اس میں کہا گیا تھا کہ پانچ کروڑ رپیہ کا تو وہ ادوری رپورٹ تھی باقی انہوں نے کہا تھا میں مکمل کروں گا مجھے وقت دیا دیا اس لیے کہ انویسٹیگیشن میں وقت لگتا ہے وہ تیس دن میں جو رپورٹ ہونے دی انہوں نے کہا پانچ کروڑ پکٹ تو صرف ٹیکس کھایا گیا ہے اس کے بعد اس کو وائنڈ اپ کر دیا گیا کامران پر کوئی چیز اسٹیبلش ہوئی ہے بالکل نہیں ہوئی ہو سکتی یا ہو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کامران معصوم ہے وہ تو انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا نا کہ معصوم ہے یا نہیں وہ تو کامران کا موقف تو یہ ہے جو ان کے بھائی نے بیان کیا اس سے پہلے بھی میری ان سے بات ہوتی رہی کہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے دو کیس میں انویسٹیگیٹ کیے تھے کہ اسلام آباد کے پلاتوں کا مسئلہ تھا فائل نے بکی تھی تو اس میں ثابت ہوا پھر میں نے اس کو چھوڑی دیا کہ اس میں کوئی چیز نکلی نہیں تھی کہ جب جس کمپنی سے ڈیل ہوئی ڈی ایچے کی اور بعد میں خرابی ہوئی تو اس سے پہلے وہ اس کمپنی کو چھوڑ چکا تھا اس میں پارٹنر تھا تو دوزار آٹھ سے تو اسی ہو رہے ہیں نہیں وہ تو دوسری قصہ تھا اب اس میں اگر کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو ضرور کاروائی کی جائے تو کیا طریقہ دنیا میں کسی شخص پہ الزامت تو انویسٹیگیٹشن ہو دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے باپ کا نام دیا ہو تھا سلام افتقار گھر کا ایڈریس دیا ہوئی تھا کمپنی کا جنرل کہنے کے بھائی تو ان سے بغیر اپوائنٹمنٹ کے مل سکتے ہی نہیں تھے یعنی یہ تھوڑی کہ جس وقت چاہیں چلے جائیں ونہی ٹک اوبر تو اس نے ان کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کے لئے جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا ان کی حیثیت مختلف تھی صرف بڑے بھائی کی نہیں تھی ان کے والد ان کی جوانی میں انتقال کر گئے تھے انہوں کو پالا پوسٹا اور کامران کو تو وہ بیٹے کی طرح سمجھتے تھے اب بالکل ٹھیک ہے تحقیق ہونی شاہیے اپوائنٹمنٹ لے کے ملنا ایک مختلف بات ہے اور یہ پتہ چلنا کہ یہ ریومرز اور خبریں گردش بھی آنگیشی ایک منٹ رکھیں ایک رکھا ایک ٹیلی فون کوئی سفارش آج تک کسی نے منشن کیا کہ جنرل کیانی نے کسی کو فون کیا تھا کوئی رکھا دیا تھا یہ مبینہ الزام اس کی انویسٹیگیشن کر لی جائے جو بھی الزام ہے اس کی انویسٹیگیشن کر لی جائے اور صاحب دنیا میں یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک ہی موقف کو لے کہ تو اس پر ججمنٹ اب جو اخبار نویس ججمنٹس دے رہے ہیں رات میں کچھ پرگرام نہیں ہم نے تو بلائے ہم جو کیانی صاحب کو بلائے ہیں نہیں آپ نے تو ٹھیک کیا وہ بھی کمیٹ رہے ہمارے سے اور بھی لوگوں نے اچھے پرگرام کیا دونوں طرف کا موقف رات ایک اخبار نویس ایک تو ایسی سپیکولیشن کر رہے تھے میں حیرت زدر رہ گئے یہ ہمارے ساتھی ہیں پڑے لکھے ہیں جہاں دیدہ ہیں ایک طرف کا موقف دے رہے ہیں اوہ بھائی دوسرے کا موقف بھی تو دو ناکہ ٹھیک ہے مسادق ملک صاحب بڑا کاررام ہے آپ کی نیاب کا ہم تو نیاب کو حکومتی ادارہ سمجھتے ہیں یہ اون کرتے ہیں یہ انیویسٹیگیشن آپ نے انڈیپینڈنٹلی خود سوچا اور خود اس کو کیا ہے اس میں کسی سے اپروول ہی لیا آپ نے بڑے کریڈیبل انیویسٹیگیشن ہوگی یہ کامران کیانی کیس کی صادق ملک صاحب دیکھیں جی پاکستان کے اندر جی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ نیاب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے وہ ہمارے وزراء جو ہیں ان کو بھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی انکوئری کر رہے ہیں اور ہم نے بارہا یہی کہا ہے کہ انکوئری کرنا یا انویسٹیگیٹ کرنا ایک بات ہے اور جب کوئی الزام ثابت ہو جائے تو تب ہی آپ مجرم بنتے ہیں تو ایک تو پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انویسٹیگیشن فیر ہوگی انویسٹیگیشن رگرس ہوگی اور جب تک انویسٹیگیشن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ان کو پر الزام ہے وہ مجرم نہیں ہے دوسرا جو بارہا چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک شخص کوئی بھی ایک کسی کیس کے اندر ملوث ہوتا ہے تو اس کے گھر والوں کو یا ماں باپ کو یا بہن بھائی کو اس کے اندر انوالف کیا جاتا ہے جرم جو ہے جیسے کہ ہم سیاسی طور پر بھی بارہا کہہ رہے تھے کہ سیاسی پارٹیوں کے اندر جب کوئی ایک شخص جرم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کی فیملی کو ملائن کریں تو آئی تینک ان کو اوپر جو بھی الزام لگا ہے وہ اپنا ڈیفینڈیس کی فیملی کو ملائن کرنے کی بات نہیں ہے یہ مسادق علیہ صاحب فیملی کو ملائن کرنے وال کی بات نہیں ہے کوئی اوڈنری شخص ہو تو آبیسلی اس کی فیملی کو ملائن کرنا نہیں بنتا لیکن اگر آرمی چیف جو ہیں ان کے بھائی ہوں اور پوائنٹ یہ ہو کہ انہوں نے ان کے انفلنس کو ان کی ایپسنس میں یا ان کے نوٹس میں لائے بغیر بھی یوز کی ہے تو یہ آرمی چیف کی ذمہ داری ہے یا اس پوسٹ میں آپ کے پرائیم ایسٹر کی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کے صاحبزادے جو ہیں ان کے انفلنس کو یوز کر کے اپنا بزنس پاکستان میں بڑھاتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پرائیم ایسٹر کی فیملی کو ملفز کر رہے ہیں یا سابق آرمی چیف یا آرمی چیف کی فیملی کو ملفز کر رہے ہیں انصاف کے کٹیرم میں تو یہ چیزیں نہیں کاؤنٹ کیا تھی یہ دیکھ رہا پڑے گا کہ جنرل کیانی نے یا آپ کے پرائیم ایسٹر نے یا کسی وزیر اعلیٰ نے اپنے نام کو اپنے ریلیٹیوز کے اگر وہ انفلنس ہو رہے تھے ان کو پتا تھا تو روکا یا نہیں روکا یہ میں آپ سے پوچھو گا لیکن ہماری صاحب برگیڈیر ریٹائر امجد کیانی صاحب وجود ہے کیانی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ کو میری آواز آری جناب سر بہت سوالات اٹھ رہے ہیں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کامران کیانی صاحب کو آنا چاہیے اور اس کیس کو دیفینٹ کرنا چاہیے یونکہ ان کے بھائی پر سوال اٹھ رہا ہے جن کا کیریئر پروفیشنلی بڑا آؤٹسٹینڈنگ رہا ہے جنرل کیانی صاحب کا کامران کیانی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے یہ سوال پوچھا لیکن کون سے کیس کا انہیں سامنا کرنا چاہیے سارے کے سارے جو ابھی تک سامنے چیزیں آئی ہیں اس کے مطابق یہ گلوبا کو اور ڈی ایسے کے درمیان ایک معاملہ ہے اور آج کے جو نیز تمام نیشنل نیز پیپر میں جو ایڈ آیا ہے جو گلوبا کو کے ایڈوکیٹ نے دیا ہے اس کے مطابق یہ گلوبا کو کا معاملہ ہے گلوبا کو سے کوئی تعلق نہیں ہے کامران کیانی کا یا کسی اور کا ناصل یہ کہ کامران کیانی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ اننسلسلی ان کے بڑے بھائی کو نکھی کر کے پورے خاندان کی ایک کریکٹر اسیسینیشن کی جاری ہے ایک میڈیا کمپین چلائی جاری ہے یہ جو یہ بتائیے بھگیر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ایلیسیم ہے یہ گلوبا کو کی کمپری نہیں ہے جو دبائی بیسٹ ہے ایلیسیم جی گلوبا کو گلوبا کو ہے جی گلوبا کو کی کمپری نہیں ہے ایلیسیم جی جی گلوبا کو کی ہم بات کر رہے ہیں یہ جو ایلیسیم جی گلوبا کو آج انسار عباسی صاحب نے نیس پیپر میں بڑی پی تین میں اس چیز کو ایک ایک چیز کو دیکھئے تامران شاہد صاحب جی حارون رشید صاحب بیٹھے میں شمیلہ فاروقی صاحب ہے ڈاکٹر مسادک ملک صاحب عمران سوہین صاحب میں بڑے ایک ریمورٹ جگہ پہ بیٹھا ہوں مجھے آپ کے پینلس کو بھی میرا سلام پہنچے جی جی تو لوگوں کو سے کامران کیانی شاہد کا کسی کسی پر تعلق نہیں ہے ایک ایجنسی ہے بی ایچ اے جس نے ایک کمپلینٹ جو ہے وہ بجوہی ہے نیب کو نیب اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اس لئے میں انہوں نے نیب نے حماد اشیر صاحب کو کاریمان اچھا سر بگیڑے سے ایک بات پتائیے مجھے آپ کا یہ پوائنٹ تو آگیا کہ آپ کہہ رہے ہیں ان کو گستہ تعلق نہیں حالانکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ الیسیم جو ہے جو کہ گلیبک ہوئی کی کمپنی ہے دبائی بیسٹ ہے کامران کیانی صاحب اس کے فرس سیئے چلے آپ اس بات کو بھی ہٹا کے آپ سے میں ایک بروڈر سوال پوچھ رہا ہوں جو بہت سے لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کیا کسی بھی لیول پہ آپ کو لگتا ہے آپ کے نوٹس میں ہے یا یہ ایک بات سامنے آ سکتی ہے کہ آپ کے جو بھائی ہیں کامران کیانی انہوں نے اپنے بھائی جنرل کیانی جو کسو آر بی چیف تھے ان کی پوزیشن کو جنرل کیانی کو بتائے بغیر مسیوس کیا کیونکہ یہ خبریں پورے لاہور پنجاب ڈی ایچ اے میں گردش کرتی رہی ہے جو ٹینور تھا کیانی صاحب کا اس کے دران کہ کامران کیانی صاحب جو ہے وہ ڈی ایچ اے کے معاملات کو زمینوں کے معاملات کو ان کو کوئی ٹیچ نہیں کر سکتا وہ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اس کے لئے ان کو نہ کسی فاربل لیٹر کی ضرورت ہے جی ایچ کیوں کے نہ ان کو کسی فاربل اپروول کی ضرورت ہے ان کا آرمی چیف کا بھائی ہونا ہی کافی ہے اور آرمی چیف کا ان خبروں پر کوئی ایکشن نہ لینا بھی اس چیز کی لوگوں کے نزدیک جو کرٹیکس ہیں آپ کے جو اس ایشو کو اس طرح دیکھ رہے ہیں ان کا کوئی جنرل کیانی کا اس پہ کوئی نوٹس نہ لینا اس بات کی ایک کانسنٹ ہے مبینہ کانسنٹ ہے کہ جو کچھ کامران کیانی کر رہے تھے اس پہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کامران شاہر چاہر آپ نے اپنے سوال میں دو termز استعمال کی ہیں کہ خبریں گربش کر رہی ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں legal term میں اس کو hearsay بولتے ہیں and it's not admissible anywhere کسی decent معاشرے میں اس کو افواہ بولتے ہیں اور افواہوں پہ کان دھر کے ایک ایک دو دو گھنٹے میڈیا کے پروگرام اور پوری نیشن کو آسٹج بنا لینا is not fair اس کے بعد آپ اگلی چیز پہ آ جائے کہ جہاں پہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کامران کیانی صاحب نے جنرل صاحب کی کانسنٹ کے بغیر ان کا نام استعمال کیا ہو اور کام کیا ہو یہ ایک direct expression ہے اس ملک کی آرمی کے اوپر جو ایک بڑا اور نئی ادارہ ہے جس میں کئی لیئر ہوتی ہیں decision making کی ایک آدمی چاہے وہ آرمی چیز ٹھیک ہو نہ ہو individually اور independently کبھی decision نہیں لیتا اس کے لیے ایک پورا staff work ہوتا ہے اور ڈی اچھ ایس ایک بڑی organized میرے آپ سے last question یہ آپ کا point آگیا بگیر صاحب میرے آپ سے last question یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے obviously یہ letters گئے جو حبار پر اطلاعات آئی ہیں بڑی باوسوک ذرائع سے ہر جگہ پہ letters گئے اور بیواؤں کے جن کی زمینیں تھیں ان کو زمینیں نہیں ملے ان سے پیسے لیے گئے یہ اتنا بڑا معاملہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات بھی مان لی جائے میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے تو کیا کوئی لگتا نہیں ہے کہ جس طرح باہر کے ملکوں میں بھی میڈیا ٹرائل ہوتا ہے تو ویسٹ میں لوگ اپنے اکاؤنٹی بیلٹی کے لی پیش کر دیتے آپ کے بھائی کو جو ہے وہ آ کے اپنے آپ کو اکاؤنٹی بیلٹی کے لی پیش کرنا چاہیے انہیں کہنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا الزام ہے میرے بھائی پہ اور ان کی ویہ سے ڈیفرنٹ ادالوں پر لگ رہا ہے بیواؤں غازیوں کے خون کا کے متعلق بات کی جاری ہے کہ ان کا جو خون کی قبائی تھی اس کو لوٹ لیا گیا ان کو آ کے ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے اس کو پہلی فلائٹ پکڑ گئے یہ سوال ہے جو لوگ پوشہ چاہ رہے آپ سے کامران شاہد صاحب یہ جو بات کی جاری ہے شہیدوں کی اور بیواؤں کی یہی وہ اصل نقطہ ہے را نرڈ آئی ووڈ سے یہ بڑا سنسٹی ویشو ہے جنرل اشپار پرویز کیانی نے اپنے چھ سال کے تنیر کے دوران شہدہ اور رڑ کے لوائتین کے لیے جتنے انتظامات کیے اور جتنا انہیں سپورٹ کیا اس کی یہ پوری فوج گواہ ہے شہیدوں کے جب نام لیا گیا تو that was the first time that I decided to break the silence اور پہلی رفع ایک press release ڈشو کی چیک دیکھئے کامران شاہد چاہب یہ ایک joint ونچر تھا between کی اپنی اپنی ڈوٹیز ہیں جو اگریمنٹ میں لگی آتی ہے وان ٹو تی کر کے کہ اس پارٹنر یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے جو ریئر سٹیٹ ڈیولپر ہے جو اس نے زمین کا ایک چکڑا کو ڈیولپ کرنا تھا اور پارٹنر اے اس نے اس گلوپر کو سے میری انفارمیشن کے مطابق 30% پلوٹ جو ہے کنسٹنل ریٹس کے اوپر خریدنے تھے اور ڈی ایچ اے نے وہ پلوٹ خرید کے پھر آگے شہدہ کو اور بیوان کو اور جیسیوس کو اور او آرز کو تقسیم کرنے تھے جب تین دفعہ یا چار دفعہ آج کے آج کے مطابق اور انسار عباسی صاحب کے آرٹیکل کے مطابق ڈی ایچ اے کو لکھا گیا کہ آپ یہ پیمنٹ کریں یہ زمین مختص ہوئی ہے آپ اس کی پیمنٹ کریں یہ پلوٹ لیں اور دیں شہدہ کو لیکن ڈی ایچ اے نے آج دن تک وہ پیمنٹ نہیں کی تو آپ نے ان پر کیس کیوں نہیں کیا جب وہ آپ کا نام بدنام کر رہے ہیں جو کیانی صاحب کی فرم کو بیچ پہ لائے جا رہا ہے میڈیا کی دیکھیں ہم جو بھی ریکل ایکشن ہے اس کا رائٹ رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ کیس جو ہے گلوپو کے درمیان اور دی ایچ اے کے درمیان چال رہا ہے اور کامران کیانی صاحب آئیں گے پاکستان انقریب یہ لوگوں کا انٹرسٹ ہے سوال اس لی پوچھ رہوں بار بار وہ آئیں گے پاکستان انقریب اس کیس کو لے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اس ایشو کے اوپر شمیلہ فروکی صاحبہ اب تو آپ کو شکوہ نہیں رہا آپ کہتے ہیں جی پولٹیچنوں کی ایسی تیسی ہوتی ہے احتصاب کسی سابق آرمی اس کا نہیں ہوتا پر اس لکھ اب تو احتصاب ہو رہا ہے میڈیا میں بھی ہو رہا ہے اور نیپ بھی کر رہا ہے شمیلہ صاحبہ خوش ہے آپ پیپلز پارٹی والے شکریہ کامران صاحب نہیں میں خوش تو بالکل بھی نہیں ہوں لیکن یہ ایک بات ضرور ہے مجھے قیانی صاحب کی ایک بات بڑی اچھی لگی جب انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جی افغاؤں کے اوپر باقیدہ ٹی وی پروگرامز ہو رہے ہیں اور اس قسم کی الزام تراشی جو ہے وہ کسی کے لئے بھی اچھی بات نہیں ہے تو چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ کسی اور ادارے کا کوئی شخص ہو کیونکہ ہر کسی کا خاندان ہے گھر والے ہر کسی کے ایک عزت ہے ہر کسی کا ایک کیریکٹر ہے جس طرح ابھی قیانی صاحب جو ہے وہ واقعی اس بات کو فیل کر رہے ہیں اور ابھی حارون رشید صاحب نے بھی بات کی کہ ہم کوئی نہیں ہوتے کسی کو مجرم ٹھہرانے والے ابھی تو انویسٹیگیشن ہوگی اور انویسٹیگیشن کے بعد جو نتائے جائیں گے ایم شور کہ وہ بہت سے لوگوں کو قبول ہوں گے لیکن انفورچنٹلی یہ رول سیاستدانوں پہ اپلائی نہیں کیا جاتا سیاستدانوں کو انویسٹیگیشن سے پہلے ہی مجرم ٹھہرا دیا جاتا ہے عدالتوں کے فیصلے سے پہلے ہی ان کو سزائیں سنا دی جاتی ہیں بہت سارے ٹیلی ویجن ٹاک شوز ایسے ہوتے ہیں یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں خودی لوگ بیٹھتے ہیں خودی فیصلے کرتے ہیں دیکھیں نا the same rule nobody is above law یہ جو ایک بات کی جاتی تھی نا کہ جی کوئی مقدس گاہ ہے کچھ ہے اچھی بات ہے اگر کسی کے اوپر کوئی شواہد ہے اور اگر کوئی ایسا ہے تو بلکل انویسٹیگیشن ہوئی چاہیے چاہے اس کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہو لیکن یہ بات اپنی جگہ بلکل اس بات کا تائین ہونا چاہیے اس بات پہ میں سمجھتی ہوں عملی طور پر عملی ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو افواہوں کی بنیاد کے اوپر امران اسمائل صاحب آئندہ سے آپ نے افواہوں کی بنیاد بنا الٹاوسین صاحب دونوں سائیڈ انویسٹیگیشن کریں تاکہ حقائی انویسٹیگیشن آئندہ افواہوں کی بنیاد پر آپ نے زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب یا الٹاوسین صاحب بابلی کرنی نہیں یہ کمران صاحب افواہیں نہیں ہوتی یہ ظاہر ہے ایک تو جیسے ابھی یہ کیانی صاحب کہہ رہے تھے ایک بات کا میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں کہہ رہے ہیں جی افواہوں کی اوپر آپ بیس کر کے کر رہے ہیں پروگرام یہ افواہوں کی افواہوں کو گلوپو کوکا انہوں نے جواب نہیں دیا آپ کو کہ ایلیسیم سے افیلیٹڈ ہے انہوں نے جواب دیا ہے نہیں ہے سر نہیں نہیں اس کا جواب نہیں دیا انہوں نے کہا یہ گلوپو کوکا ایلیسیم کا مخانفلیسیم کا انہوں نے یہ دنائی نہیں کیا یہ جی وہ آپ کی طرف پولیٹیشن تھوڑی ہیں وہ تا پولیٹیشن نہیں یہ تو ڈیلیبریٹی وہ ممکن ہے میں آپ سے کہتا ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ گلوپو کوکا ایلیسیم کے ساتھ ایسوشییٹن ہے ایسوشیٹن کمپنیز ہیں دونوں وہ دبی میں کام کرتی ہے اور اس کے وہ سی ہو رہے ہیں اس کے ایسا ہے تو انویسٹیگیشن ہو حضرت ہو تو اس کو سزا دی جائے ٹھیک ہے سر ہم تو اسی موضوع پر پرگرام کریں تو بات کریں ہم جب زرداری صاحب کی کرپشن پر بات کرتے ہیں تو ہم تو بڑا خوش ہو کہ ہم کوئی ایویڈنس سامنے رکھ بات کر رہے ہوتے ہیں حالا کے ساری دنیا کو پتا ہے کوئی ایویڈنس بڑا ہوتا ہے جب آپ کولم رکھتے ہیں جب آپ پروگرام کرتے ہیں زرداری صاحب میرے پاس آپ کیس پوچھیں تو میں آپ تو بتاؤں کون سا اگر کوئی کیس ہو ایسے جنرل بات نہیں عبدالداری صاحب پر جب بات کرتے ہیں کرپشن کی دیکھیں کچھ چیزیں درست ہو سکتی ہیں کچھ غلط ہو سکتی ہیں مثلا انہوں نے فیس کیا عمران خان کے مکان کا مسئلہ اس میں کیا نکلا ہفاتھی نا بالکل غلط تھی بات ہوئی اب یہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ایک ایکس آرمی جنرل کا معاملہ ہے تو اس لحاظ بات نہ کریں نہیں بات تو کرنی چاہیے اس میں تو کوئی اتراز ہے دیکھیں کل ڈان نے ایک سٹوری کیا اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بڑا بڑا ٹاپ پریسنٹ پاکستان کے شکسید انہوں نے نام نہیں لکھا انہوں نے نیب کے چیرمن کو کال کر کے کہا کہ اس کیس کو انمیسٹیگیٹ کریں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو انمیسٹیگیٹ کریں یہ ڈان کی سٹوری اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جو بھی شخص انوالف ہو چاہے وہ جتنا پاورفول کیوں نہ ہو حاضر ہو یا ریٹائر ہو آپ اگر اس کے اوپر کوئی الزام ہے تو اس کو یہ ایک بڑے باثر شخص نے فون کیا نیب کے چیرمن برکو ٹھیک نہیں باثر شخص نے کہا نام لیا گیا جنرل رائیل شریف نے کیا نام لیا گیا انہوں نے یہی لکھا کہ نام ہم کو نہیں لیا گیا نیچے یہ آپ کو بتایا اچھی بات ہے اگر یہ تو اتصاب ہوتا ہے نیچے نے کہا آرمی نے اپنا دروازہ بھی کھول دیا اتصاب ہوتا ہے کوئی یہ نہ کہا کہ ہم مقتصد گائیں ہمارا اتصاب ہی نہیں ہو سکتا وہ چاہتے ہیں کہ چاہے آرمی کے اندر کوئی کسی کے اوپر ازام لگے وہ ثابت ہونا چاہیے انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے بلکل اسی طرح جیسے کسی سیاستدان کے اوپر یا کسی جوڈیشری کے اوپر ہوتا ہے تو اسی طرح آرمی کا بھی ہونا چاہیے مصدق ملک صاحب ویسے کیا یہ چھو ہوتا ہے یہ فون نہ جاتا نیپ کے چیئرمن کے پاس اور آپ خود ہی فون کر کے جی 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 میں اس کے اندر جی ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کامران کیانی صاحب تو اگر کوئی الزام ہے تو بلکل ان کو پر ڈسکشن بھی ہونی چاہیے اور باتچیت بھی ہونی چاہیے لیکن ہم کیونکہ خود سنسٹیو ہیں ہمارے آپ روز پتا چلتا ہے کہ کبھی آپ کہہ دیتے ہیں وزیراعظم صاحب کا کاروبار ہندوستان کے ساتھ ہے پھر کہتے ہیں نہیں نہیں سعودی عربیہ کے ساتھ ہے پھر کہتے ہیں نہیں ان کے صاحبزادے کا کاروبار اصل میں چین کے ساتھ ہے یعنی ہر ملک کے ساتھ ان کے صاحبزادے کا کاروبار ہے تو آپ نے اگر کوئی اس طرح یہ اچھا نہیں ہوتا آپ ایک ہیرو کو لے کے اس کو اس طرح کی زیرو برانے کی کوئش کریں بجائے اس کے کامرہ نہیں زیرو نہیں میں سمجھتا ہوں تظلیل ہوتی ہے اگر آپ چھ سال کی ان کی کارکردگی دیکھیں اور اس کے بعد ہم تو اس کی تعریف کر رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر پروفیکشنل کیریئر کے اوپر کوئی ایسی بات ہی نہیں ہو رہی ہے مثلا تو اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں لیکن یہ دو ڈیفرنٹ چیز ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کو ملائن بھی کیا جا رہا ہے اسی طرح ہمارے وزیر آزم کو ملائن کیا جاتا ہے بغیر کسی شہادت کے اصل غم آپ کو یہ لگایا کہ آپ نے پرائیم سکر بھی کیا جاتا ہے آپ اس میں سوال تو اٹھے گا نہیں مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے مگر آپ بغیر سینٹ میں جو آج نفیسہ شاہ صاحبہ نے لیکن آپ میری میری بھی ایک منٹ ایک منٹ شاید کامران صاحب میں مجھے آپ موقع تو دینا دیکھیں آپ کے پاس کوئی شہادت ہو کوئی ثبوت ہو آپ لے کر آئیں جس طرح آج آپ کہہ رہے ہیں مفروضوں کے اندر بات کر رہے ہیں اسی طرح مفروضوں کے اندر پرائیم منسٹر کو ملائن کرتے ہیں اسی طرح مفروضوں کے اندر دیگر اشخاص جو ہے اور ان کے خاندانوں کو ملائن کرتے ہیں مناسب نہیں مسادق ملک صاحب اب میری ایک عرصہ لیجئے اب بڑی اچھی بات ہے آپ نے آرمی چیف سابق آرمی چیف کا نام لے کر آپ جو ہے اچھی بات ہے پرائیم منسٹر کو بھی اس وقت کہہ رہے ہیں ان کو بھی بات نہ کی جائے بات تو سب پہ ہوگی پاکستان کی عوام کا سوال ہے ہم تو سوال الفاتح رہیں گے لیکن میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے نفیصہ شاہ صاحبہ نے سر میری سر عرص تو سن لیجئے نفیصہ شاہ صاحبہ نے آج بڑی زبدس مومنٹ تحریک لے کے آئیں انہوں نے کہا کہ جس طرح یوکے میں ہوتا ہے وینس ڈے کو ایک پرائیم منسٹر آور اس میں اپنا پرائیم منسٹر آور ہمارا بھی ہونا چاہیے آپ کے پرائیم منسٹر یا آپ کی حکومت کیوں اس سے ڈرکتی اور بھاگتی ہے اگر آپ پرائیم منسٹر کوئیسٹر آور میں جواب دینا شروع کر دیں عوام کے نمائندوں کو جو کہ میڈیا کے نمائندے نہیں ہیں اپوزیشن ہے اسی پارلیمان کے نمائندے جس کو الیکٹر کے وہاں بھیجا گیا ہے تو یہ سیپیک کی کنفیوزن یہ موتی نواز شریف ملاقات اچانک کی ہوئی اس کی کنفیوزن اس میں پرائیم منسٹر خود اپنی سکیٹمنٹ دیں اور لوگوں سے سوال پوچھیں آپ کے پرائیم منسٹر ڈرتے کیوں ہیں سوالات سے میڈیا کے سوالات وہ نہیں اس کا جواب دیتے ہیں پارلیمنٹ کے سوالات کا اور جب وہ گھبراتے ہیں تو پھر ریمورز اٹھتی ہیں کیونکہ اگر ایک پارلیمنٹ ایک پرائیم منسٹر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہہ دے کہ جندال والی خبر غلط ہے میرا کوئی بزنس نہیں میری بیٹے کوئی بزنس نہیں وہ پارلیمنٹ ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے اور اس پر ٹرس کیا جاتا ہے اگر وہ جھوٹ پروف ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑا میل آف آئیڈی یا ڈیس آنس چاہیے کیس بن سکتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بات کرنی چاہیے ریومرز کو اور کانسپیریسیس کو اڈریس کرنا چاہیے پرائیم منسٹر سے لے کے نیچے تک بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں ایسی پروگرام میں جوزہ بری مہم ملکم بیک حارو رشید صاحب سبسٹینس تو ہے مسادق ملک صاحب اور شمیلہ فاروقی صاحبہ کی باتوں میں ایک پوائنٹ ایڈیو سے وہ کہتے ہیں ریومرز میں ہم بات نہیں کرنی چاہیے لیکن دوسری طرح میرا پوائنٹ ایڈیو یہ ہے کہ پرائیم منسٹر کو بھی پارلیمنٹ میں آکے کوئی شانس کا جواب دینا چاہیے پارلیمنٹ ایڈز کی داکہ کلفیاں دور ہو جائے وہ تو خیر سواہیے تھا آپ نے جائے کہ ٹھیک ہے یہ بات اس میں کیا حرج ہے اگر وہ پارلیمنٹ اسے سٹرن تھن بھی ہوگی پارلیمنٹ پہلی بات ہے کہ بنادی ادارہ تو پولٹیکل پارٹی ہے پولٹیکل سیسی جماعتوں کی تشکیل جمہوری ہونی چاہیے نیچے تک تک نامزد نہیں بلکہ منتخب ادارہ ہونے چاہیے اسی طرح ٹکٹ جو ہیں وہ بھی ڈسٹرک لیول پہ صاحب مجھے ایک منہ کو رکنا پڑے گا ایک بریکنگیو چل رہی ہے ہمارے سارے میں شباہ شریف صاحب کی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے دور میں اگر ہمارے سامنے بھی چل جائے کہ جنرل کیانی کو اگر میں صحیح سمجھ پیا ہوں جنرل کیانی کو دو مرتبہ یہ بتایا کہ آپ کا جو بھائی جو ہے وہ رنگ روڈ کے اوپر جو کام کر رہا ہے وہ غلط ہے وہ مناسب نہیں ہے وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا اور جنرل کیانی نے کہا کہ میں اپنے بھائی سے ضرور بات کروں گا لیکن انہوں نے اپنے بھائی کی کوئی بات سے بات نہیں کی بقول شہباز شریف صاحب تو اس کے بعد جو ہے اگر بھائی نے ان کو کہا کہ میں ٹھیک آپ کروں گا لیکن اس کے بعد چیف منسٹر نے جو ہے وہ ٹھیک آئی تھنگ منسوخ کر دیا سر یہ تو شہباز شریف صاحب یہ غلط کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں شہباز شریف انہوں نے جنرل کیانی سے کہا میں نے ان سے بات کی تھی جب یہ میرے علم میں آئی انہوں نے کہا آپ کا بھائی میرے ساتھ کام کر رہا ہے انہوں نے کہا قوائد و جوابت کی پابندی کہہ رہے تو بالکل ٹھیک نہ کرے تو کیک ہم آؤٹ یہ سیڈ میں کچھ اور ہے اس وقت یہ غلط کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں نے جنرل کیانی سے کہا ان کی بات ہوگی یہی تو مسئلہ ہیں ان کے کبھی پورے سیچ بولنگ کی توفیق شمیلہ صاحبہ چلی اب تو یہ افواہ نہیں رہی اب تو لگ رہا ہے کہ اگر شباز شریف صاحب کی بات صحیح ہے بلکہ مسادق بلی صاحب سوال یہ بنتا ہے لیکن پہلے آپ سے پوچھ لوں تو افواہوں میں بھی کچھ سفچنس ہوتا ہی ہے تو بات ہوتی ہے کیا خیال ہے شمیلہ صاحبہ آگ لگتی ہے دھواہ اٹھتا ہے نہیں دیکھئے کامران صاحب ابھی تو ہم افواہوں پہ بات کر رہے ہیں یہ تو ابھی شباز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا اب شباز شریف صاحب بھی بہت دفعہ بہت ساری باتیں کہہ جاتے ہیں پھر بعد میں وہ جنرل قیانی کو بھی کرنا چاہیے اور امجد قیانی صاحب کو بھی کرنا چاہیے کیونکہ اب تو یہ چیپ منسٹر کے میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں میڈیا پہ آنے سے پہلے اگر اس کی پروپر تحقیق ہو جائے شمیلہ صاحبہ میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اب تو آپ یہ دیکھیں آج ایک صحافی ہے ان کے گھر پہ بھی چھاپا ہمارا رینجرز نے اب تو میڈیا پہ بھی چھاپا ہو رہا ہے ہم تو اس کو کنڈیم نہیں کرے ہم تو کہتے ہیں اچھی بات ہے اگر کوئی ایسی بات ہے آپ ضرور چھاپا پارے انیویسٹیگیٹ کریں جس کے چاہے گھر جائے اب تو آپ کو شکوانی ہونا چاہیے میں تو اس دن کا انتظار کر رہی ہوں جب مولانا عبدالعزیز کے گھر پہ چھاپا پڑے گا چلیئے چھاپا آپ ضرور مارے ہیں لیکن بہت کھو ٹھیک لیکن میرے خیال ہے کہ اب کیا میں اس پہ کمنٹ کر رہا ہوں بہت کھو ٹھیک ملک صاحب چلے ایک بات تو آپ کی جو ہے نا نہیں دیکھی اگین شمیل صاحب میں آ رہا ہوں مصدق ملک صاحب ایک بات تو غلط ثابت ہو گئی یہ افواہیں نہیں تھی آپ کے وزیراعلا خود کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جنرل کیاری اب اگر ان کی بات سے یہ بالنی جائے تو یہ افواہ نہیں تھی انہوں نے کیاری صاحب کو خود کہا ایسا سی ایم کہا کہ آپ کا بھائی غلط کام کر رہا رنگ روڈ کے پروجیکٹس میں ایسا سی رہا نے کیسل کر دیا صادق صاحب چیہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں اس کے باوجود کہ وہ چیف آف دی آرمی سٹاف تھے انہوں نے بھائی کا کانٹریکٹ کینسل کر دیا that's exactly the point اور میں بھی آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں اور حارون رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور شرمیلہ فاروقی صاحبہ بھی کہہ رہے ہیں ہم جنرل صاحب کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں جو آپ میڈیا ٹرائل باز مرتبہ کرتے ہیں اس میں لوگوں کی پگڑیاں اچھلتی ہیں مثلا کسی نے میرے اوپر ایک بہت لمبا پروگرام کیا اور اس کے بعد میری بیٹی نے اگلے دن اور بہت نازیوہ سی چیزیں اس میں کہیں گئیں میں صبح جب سکول کے لیے اپنی بیٹی کو روانہ کر رہا تھا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ بابا do you know that there was a television program on you اب آپ اپنی بیٹی کو کیا بتائیں آپ کیا جواب دیں اگر ایک اند آپ کوئی چیز انگلی اٹھا دیتے ہیں اور کسی کی پگڑی اچھال دیتے ہیں تو آپ اس بات کا کیا جواب لیکن میں یہ بھی آپ سے کہتا ہوں دوسری بات یہ کہ آپ کے سامنے ہیں کہ قانون آپ یہ دیں بچوں کا جواب دیں تو ہم تو یہاں پہ کوئی بیٹھا یہ نہیں کہہ رہا کہ کامران کیانی صاحب کو ان کا رینویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے اگر مقدمہ بنتا ہے تو نہیں ہونا چاہیے لیکن دیکھئے لیکن کسی پہ بھی لیکن بلا وجہ بغیر کسی ثبوت کے کسی کو پر الزام لگا کے اس کی پکڑی اچھالنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے جی حارم صاحب کی بات سننے پھر میں عمران صاحب بسا ہوں جی حارم صاحب مصدق ملک صاحب یہ چیف منسٹر کو یہ بیان دینا چاہیے تھا انہیں چاہیے تھا کہ ان کے پاس جو بھی ثبوت ہے وہ عدالت میں دیتے انہوں نے اس معاملے کو اور کنفیوز کیا اور الجایا ہے یہی اسی طرح ساری قوم کا مزاجی ہے میڈیا بھی یہی غلطیاں کرتا یعنی مصدق صاحب آپ جو بات کہہ رہے ہیں چیف منسٹر کو یہ چاہیے تھا کہ جو بھی ایویڈنس ہے وہ تو ان کے پاس موجود اور اس پوزیشن میں ہے جب تک جنرل کہنی چیف آف آرمی سٹاف تھے یہ مودب ان کے سامنے کھڑے رہتے تھے اور جو چونکہ شریف آدمی ہے اس ملک میں چیف آف آرمی سٹاف بھی اگر شریف آدمی ہو تو اس کو گلی پڑھتے ہیں یہ ان کو چاہیے تھا جو بھی ثبوت عدالت کو دیں اور اگر وہ مجرم ہے میڈیا ٹرائل کا حصہ آپ کے سی ایم نے بنایا ابھی آپ سے کچھ دیر پہلے یہ ٹکر چلوا کے دیکھئے ابھی اگر جی دیکھئے اگر میں نے تو ابھی شہباز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں سر آپ مجھ میں ٹرسٹ کر لیں یہ اسٹیٹمنٹ میں غلط دیکھتے ہیں جی جی میں کر رہا ہوں میں تو کر رہا ہوں جی میں کر رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر چیف آف آرمی سٹاف کی پریزنس کے باوجود اگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کا کانٹریکٹ کینسل کر دیا تو اس سے آپ کو شہباز شریف صاحب کے طریقہ کام کرنے کا جو ہے اس کا حساس ہونا چاہیے بکرز کوئی چھوٹی بات تو یہ نہیں ہوتی اور اگر ایک چیف آف دی آرمی سٹاف کے چھوٹے بھائی کا کانٹریکٹ کینسل ہو رہا ہے تو اس سے بھی آپ کو بڑا صاف پتہ چل جانا چاہیے کہ ان تمام معاملات سے چیف آف دی آرمی سٹاف معاملات ہیں اس میں بڑی کلیر بات ہو گئی دونوں معاملات میں کہ اگر ایک سیکنڈ دی جائے گا کامران شاہد صاحب دیکھئے شہباز شریف صاحب نے کیا کیا اس کے باوجود ہمارے ہاں کتنا انفلونس ہوتا ہے اس کے باوجود کہ ان کے بھائی چیف آف دی آرمی سٹاف تھے اگر کانٹریکٹ کینسل کیا تو اس سے ثابت ہوا کہ نہ وہ اثر انداز ہو رہے تھے اور نہ شہباز شریف صاحب کسی کا اثر لیتا ہے اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ کانٹریکٹ ملنے ہی کانٹریکٹ آف انٹرس تھا پھر اس کے بعد جب یہ اگر ہم شہباز شریف صاحب کی بات کو از ایٹ ایس لے بھی لیں تو جیسے حرون رشید صاحب نے ابھی کلیر کیا کہ انہوں نے انہیں کہا چیف آف آرمی سٹاف کو کہ آپ کا بھائی کام ٹھیک نہیں کر رہا انہوں نے کہا ٹھیک کام نہیں کر رہا تو ختم کر دیں کانٹریکٹ آف جب وہ وہاں سے ڈرائیو آئی تب ہی کیا نا انہوں نے میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ آپ نے دیا کیوں تھا مجھے بتائیں جب اتنی غلط چیز تھی یہ آپ کا اعتراض درست ہے آپ نے انہیں خسروتی لینے کے لیے مویلات پھر کرنا نہیں چاہے یہ صحیح ہے جب آپ کو پتہ لگا جب پتہ چلا کہ کہ آرمی چیف کا کوئی لینا دینا نہیں ہے نہیں بات یہ ہے کہ آرمی چیف کے بھائیوں نے یہ بلکل غلط کیا اسی کی سزاب وہ بھگت رہے ہیں اپنے بھائی کی عزت میں کوئی اضافہ انہوں نے نہیں کیا کہ انہوں نے دیفنس کا خاص طور پر اور صوبائی حکومتوں کے کام نہیں کرنا چاہیے تھا بطن بلکل صحیح بات اور دیفنس کو بھی اس چیز کا کرنا چاہیے انہیں بھی نہیں دینا چاہیے اگزسٹنگ آرمی چیف کے بھائی کو آپ نے کانٹریکٹ دیا کیسے شبیر صاحب آپ لاہور میں پوری پیپلز پارٹی آئی ہوئی بلاول بطن زرداری صاحب بھی لاہور میں آئے میں میں کہا تھوڑا ذکر کرلوں ہمارے شہد میں آئے میں اور بڑے زیادہ انتھیزیسٹکلی بات کر رہے اب آپ سمجھیں کہ زرداری صاحب جو ہے ان کی جگہ بلاول صاحب بھی آگر لیڈ کریں گے پیپلز پارٹی کو کیونکہ وہ تو نہیں آرہے دیکھیں کمران صاحب پریزیڈن زرداری صاحب کی اپنی پوزیشن ہے پارٹی کے اندر اور چیرمن صاحب کی اپنی پوزیشن ہے اب تو صدر زرداری صاحب جو ہے وہ فور پیس کے پریزیڈنٹ ہے تو ان کی اپنی ایک پوزیشن ہے یہ دیکھیں میں اب یہ کہوں کہ نہیں جی اب کیونکہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ان کو امریکہ نے ستر بلین ڈالر دے دی ہیں وہ ایڈوکیشن کی مد میں ستر بلین کون سے ستر ملین ڈالر شرمیلا فاروقی صاحبہ یہ کون سے ستر ملین ہے میں تو ان کے ساتھ میں تو ایڈوکیشن پر کام کر رہا ہوں ذرا مجھے بتائیے کون سی مد میں آئے ہیں ستر ملین ڈالر کس کو وہ وصول ہوئے ہیں ذرا بتائیے تو ایڈوکیشن کی مد میں ایک پیسہ بھی ابابا صاحب کی ویگم نے ایک پیسہ بھی ہم نے وصول ہی آپ بتا دیں کتنے ہیں آپ بتا دیں کتنے ہیں جی ایک بھی نہیں ہے ایک بھی نہیں ہے اس وگر پر ڈسپیوٹ کر لیتے ہیں چلے میں آپ کو میں تو ایک ڈالر کہہ رہا ہوں آپ تو ستر ملین کہہ رہی ہیں میں تو کہہ رہا ہوں چلے مجھے اینکر کے سوال کا جواب تو دینے دیں ضرور اینکر کے سوال کا جواب جی ضرور لیٹ می گیٹ جی شبیرہ صاحب دیکھیں اب میں یہ کہوں کہ نواشری صاحب جو ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس ٹرم کے بعد بیک سیٹ لے لیں گے اور وہ آگیا جائیں گی وہ پارٹی کو لیڈ کریں گے تو اس طرح نہیں ہوتا ہے بات یہ ہے کہ ہر انسان کی اپنی پوزیشن ہوتی ہے وہ بھی چیرمن ہے پارٹی کے صدر صاحب کو چیرمن ہے پارٹی کے دونوں مل کے کام کرتے ہیں پارٹی کی پالسی ایک ہے پارٹی کا ڈسپلن ایک ہے پارٹی کا ویجن ایک ہے وہی کام ہے کبھی بلاول صاحب جو ہیں وہ بیک سیٹ پہ چلے جاتے ہیں کبھی پریزیڈن صاحب آگے آ جاتے ہیں لیکن آن اور آل ایک جماعت ہے وہی لوگ ہیں وہی ویجن ہے اور اسی کو لے گئے آکے چل رہے ہیں ای تین یہ کمپیرزن بڑی انفورچنٹ ہے اگین میں کہوں گی کہ سپیکولیشن کے اوپر بہت سپیکولیشن ہوگی پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی چیرمن صاحب بلاول صاحب کیوں نہیں آرے پاکستان کیوں نہیں آرے کوئی اختلافات ہے پھر جب چیرمن صاحب آگے پریزیڈن صاحب بار گئے تو اب یہ کہ جی وہ کیوں بار گئے وہ کیوں نہیں آرے یہ کہ ہم تو چاہتے ہیں جی وہ بھی آئے کوئیسی بادری کیسی پارٹی کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ بڑا مسئلہ رہا ہے ہر کسی کہا کہ یہ ایشیوز جو نون ایشیوز کو ایشیوز بنا دیا جاتے ہیں چھیک ہے مسادق بلک صاحب کیا وجہ ہے پرائیم مینسٹر صاحب کوئیسی آنسر سے کیوں گھبرا رہے ہیں وجہ نفیصہ شاہ نے آج پیش کیا ہے کہ پرائیم مینسٹر دنیا میں ہر پرائیم مینسٹر سے جواب کرتے ہیں نہیں نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں آج تک تو پرائیم مینسٹر صاحب جو ہیں جی جی نہیں نہیں پرائیم مینسٹر صاحب جاتے ہیں پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ سے خطاب بھی کرتے ہیں مگر پرائیم مینسٹر جو ہے جی بلکل کرتے ہیں اور کتاب کیا ہے نہیں نہیں خطاب نہیں ہے اور خطاب تو کرتے ہیں کو حرج نہیں ہے کوئی آگ نہیں ہے دیکھیں ہمارے ہاں کوئی حرج نہیں ہے اگلی مرتبہ آئیں گے آپ ضرور سوالات پوچھیں ہم ضرور جواب دیں گے کیا حرج ہے اس میں لیکن یہ جو ہے نا آپ جس طرح کے سوالات آپ ذکر کریں اس کا کیا جواب ہے یہ وہ سوال ہے جو میری بیٹے لیں مجھ سے پوچھا میں تو نہیں کروں گا ملک صاحب کی یہ بات بھی انہوں نے کہا نا کہ ستر ملین ڈالر نہیں ہے یہ میشل اوباما اناؤنسز سیونٹی ملین ڈالر فور گرز ایڈوکیشن پاکستان اور یہ مریم نواز کے ساتھ ان کی تصویر ہے جو ان سے وہ امریکہ کے اندر ملی تو یہ جو آپ کہہ رہے نا ایک ڈالر بھی نہیں آیا اب مصدق صاحب مولا کہے گا مصدق صاحب کہنے پھر وہ سوال ہے تو اگر میں یہ کہوں اگر میں یہ کہوں کہ مریم نواز کو کیوں پلیچ کیے نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑو کے پلیچ کیوں نہ کیے تو وہ لیڈ کریں گی میں وہی بات کر رہی تھے جو آپ نے کہا کہ ایک ڈالر نہیں بریک بریک لیں گے بریک لیں گے آج کے پروگرم میں سب سے اچھی بات جو تھی مصدق بالی صاحب کی رہی انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے پروگرمز کرتے ہیں جس کے بعد مصدق بالی صاحب نے اپنی مثال دی کہ ان کے صاحبزادین نے ان سے پوچھا اس پروگرمز کے بارے میں تو یہ بات صحیح ہے بلو دا بیٹ بلکل نہیں کرنا چاہیے لیکن جو لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کے پروگرمز جب ہوتے ہیں تو غلط کام کرنے والے کو سوچنا چاہیے خواب وہ سیول ڈریس میں ہے یا سیول ڈریس میں نہیں ہے اس کو یہ چیئے وہ پالٹیشن ہے پالٹیشن نہیں ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے جو بچے وہ اس کو بھی جواب ان کو دینا پڑے گا اور جو قوم کے بچے اور قوم ہیں اس کو بھی جواب دینا پڑے گا غلط کام کرنے سے پہلے نہ کہ اس پروگرم کو فیس کرنے سے پہلے جو میرٹ پہ ہو بلو دا بیل پروگرام تو ہم کنڈیم کرتے ہیں آج کے پروگرام تھا کل تک لی جازت